دنیا کا سب سے پہلا انجینئر ارشمیدس تھا سب سے پہلے اس نے ایک مختصر سا آلہ بنایا جس سے پانی کو نچلی سطح سے اوپر لائے جا سکتا تھا یہ کھوکلی پیشدار نالی تھی جس کے نچلے سرے کو پانی میں ڈبو کر اگر زور سے گھمایا جائے تو دریہ تلاب وغیرہ کا پانی بالائی سطح پر واقعے کھیتوں وغیرہ کو دیا جا سکتا تھا اس سے مصر کے کسانوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اس نے لیور اور چرخیاں بنائی لیور لوہے کے بڑے ڈنڈے کے اگلے سرے کو کسی بھاری شے کے نیچے رکھ کر کسی جگہ پر ٹیک کر اور دوسرے سرے کو دور سے دبا کر بھاری سے بھاری شے کو بھی بہت آنی اٹھایا جا سکتا تھا اس انجینئر نے وزن اٹھانے کے جو اصول بیان کیے آج کرینوں کی تیاری انہی اصولوں کو پیشے نظر رکھ کر کی جاتی ہے اپنے دور میں جب ارشمیدس کے ملک پر رومیوں نے سمندر کی جانب سے بحری جہازوں کے ذریعے حملہ کیا تو اس وقت اس کی اجاد کردہ منجنیکوں نے رومی حملہ آواروں کے جہازوں کو بہت نقصان پہنچایا اس کی نگرانی میں سائرہ کوس کی فوج کے سباہی ایسی کرینوں کو بروے کار لا کر لمبے رسوں کی مدد سے رومی جہازوں کو اوپر اٹھا لیتے اور پھر بلندی سے انہیں سائل سمندر پر گرا کر تباہ کر دیتے اس نے جو مشین وزن اٹھانے کے لیے اجاد کی ان کی مدد سے ایک آدمی کئی من پتھر کو بہ آسانی اوپر اٹھا لیتا تھا ارشمیدس نے اپنے وطن کی بہت خدمت کی اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے